بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی پیشوہ مخترم حوج شمسدی نظیمی صاحب نے مختلف مسائل کے حال کے لیے آٹھ حلاج تجویز فرمائے ہیں جو پیش حدمت ہیں رات کو سونے سے پہلے گھڑی دیکھ کر گیارہ بچ کر گیارہ سیکنڈ پر لکڑی کی پیڑی یا چوکی پر شمال روح بیٹھ جائیں اور وضو کریں وضو میں پیر دھونے کی بجائے پیروں کا مساہ کریں اگر پیر گندے ہوں تو وضو سے پہلے اچھی طرح صاف کریں وضو میں نہ پیر دھویں وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز کی طرح ہاتھ بان لیں آنکھیں بند کر کے ایک بار یا ودودوں پڑھیں اور گیارہ بار درود شریف پھر ایک بار یا ودودوں پڑھیں اور گیارہ بار درود شریف اسی طرح تیسری بار یا ودودوں پڑھ کر گیارہ بار درود شریف پڑھا جائے یعنی تین بار یا ودودوں پڑھنے کے بعد تین تیس بار دروت شریف پڑھنا ہے اس کے بعد پیڑی سے اتر رہیں تخت کے اوپر یا زمین پر دری یا چادر بچھا کر اس طرح لیٹ جائیں کہ پیر شمال کی جانب رہیں دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ گردن سے ناف تک پیٹ کے اوپر صاف شفاف سفید رنگ کھلے مو کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے اس بوتل میں روشنی بھری ہوئی ہے ذہن کی پوری طاقت سے بوتل میں اس روشنی کو گھمائیں موشی درماندگی بدحالی اور پریشانی دودھ کرنے کے لیے جار میں زرد رنگ روشنیوں کو گھمائیں روشنیوں کو گھمانے کا وقفہ دس منٹ کافی ہے ایسے میاں بیوی جو بے اولاد ہیں اور کسی بھی قسم کے علاج سے ان کی مراد پوری نہ ہوتی ہو جار میں بینگنی رنگ کی روشنیوں کو گھمائیں روشنیوں کو گھمانے کا وقفہ پندرہ منٹ ہے احساس کمتری میں مبتلا ہواتینوں حضرات بوتل یا جار میں نیلی روشنیوں کو گھمائیں یہ دماغی کمزوری اور ذہنی پسے مانگی کا بھی موثر علاج ہے آج کل لڑکیوں کی شادی ایک گمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پہلے میار زندگی کے فریعت سے خود کو آزاد کر کے بوتل یا جار میں پانچ منٹ جامنی رنگ کی روشنی کو گھمائیں اور پانچ منٹ نارنجے روشنیوں کو گردش دیں طالبات اور طلبہ فہم و فراست میں اضافہ اور ذہن روشن کرنے کے لیے بوتل میں آسمانی رنگ کی روشنیوں کو گھمائیں لیکن یہ عمل کوئی بھی طالب علم یا طالبہ سترہ سال کی عمر سے پہلے نہ کرے جن طلبہ یا طالبات کی عمر سترہ سال سے کم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد اول واہر گیارہ گیارہ بار درود شریف کے ساتھ سو بار یا علیموں کا ویٹ کر کے دعا کریں ہرس اور لالچ سے نجات پانے کے لیے بوتل یا جھار میں سنہرے رنگ کی روشنیوں کو گردش دیں اس کے لیے چودہ منٹ کا وقفہ کافی ہے آسابی ٹوٹ پوٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بوتل یا جھار میں پانچ منٹ نیلی روشنیوں کو گھمائیں اور پانچ منٹ سبز روشنیوں کو گردش دیں نرویس بریک ڈاؤن اگر لو بلیڈ پریشر کی وجہ سے ہو تو پہلے پانچ منٹ بوتل میں سرخ رنگ روشنیوں کو گھمائیں اور پھر پانچ منٹ گہری نیلی روشنیوں کو گردش دی جائے بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرنے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے بوتل یا جھار میں سیاہ روشنیوں یعنی رات کی تاریکی کو گردش دیں اس علاج کا وقفہ پندرہ منٹ ہے موسیقی